عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقضاتم من لسانی افقہ و قول رب زدن علم رسپیکٹیڈ پیڈنس، ٹیچرز، انڈیر سٹوڈنس اسلام علیکم آج ہم میتز وائز بک 3 لیکچر نمبر 4 دے 3 کا جو ورک ہے آج ہم کمپلیٹ کریں گے دے 3 کے ورک میں آج جو پیج نمبر 30 ہے اس پر ایکسرسائز نمبر 19 اور 20 سب سے پہلے ہم کمپلیٹ کریں گے اور ورز کاؤنٹنگ ہے 5922-5935 یہ آپ نے ورز کاؤنٹنگ جو ہے وہ کاپیز کے اوپر لکھ لینی ہے اور ہوموک میں 5975 سے 5990 یہ آپ کا ہوموک ہوگا ٹھیک ہے جی تو دے سٹوڈنس اب ہم ایکسرسائز نمبر 19 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 19 کا کوسٹن آپ بک کے اوپر پڑھئے گا پیج نمبر 30 پہ ہے question یہ ہے کہ which are the largest and the smallest numbers that can be formed using the following digits یہ digits آپ کو دیئے گے ان digits کی مدد سے آپ نے largest اور smallest جو نمبر ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے condition کیا لگائی کہ none of digit is to be repeated کہ کوئی بھی جو digit ہے وہ repeat نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے اس digit سے ان نمبر کو ملا کے largest بھی بنانا ہے اور smallest بھی بنانا ہے تو largest کا آپ نے یاد رکھنے ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے largest number کیسے بن دے گا جب آپ اس کو لکھیں گے کس میں descending order میں ٹھیک ہے اور smallest جو نا وہ آپ کا ہوگا ascending order میں ہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے پہلے جو آپ کا سب سے چھوٹے number یہاں پہ 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے number 1 پہ number 2 پہ 3 آ رہا ہے اور number 3 پہ آپ کا 4 آ رہا ہے number 4 پہ 6 آ رہا ہے اور number 7 پہ آپ کا 5 آ رہا ہے ٹھیک ہے اب largest number بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سب سے بڑا number لکھیں گے 5 number 7 لکھیں گے 7 پھر number 4 لکھیں گے 6 اور پھر لکھیں گے نمبر 3,4 اور پھر لکھیں گے نمبر 2 پہ 3 ہے اور پھر نمبر 2 پہ اور last one جو آپ کے پاس آ جائے گا 1 1,2,3,4,5 انٹیجز تھے 7,6,4,3,1 تو آپ نے اس کو descending order میں لکھیں گے تو descending order میں لکھنے کے بعد جو آپ کا نمبر بنے گا وہ آپ کا largest number بنے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کا method ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو اگر numbers دے دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ آپ اس کا largest تو smallest number لکھیں تو کسی بھی نمبر کو جب آپ descending order میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کا largest number بن جاتا ہے جب آپ اس کو ascending order میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کا smallest number بن جاتا ہے اب ascending میں لکھیں گے تو 1 والے نمبر کو پہلے لکھیں 1,2 والے میں پھر یہ 3 آ جاتا ہے اور 3 والے میں پھر 4 آ جاتا ہے پھر 4 والے میں 6 آ جاتا ہے اور پھر 5 والے میں 7 آ جاتا ہے یہ آپ ادھر سے start کر دیں 1,3,4,6,7 تو یہ ascending order ہو جائے گا تو یہ آپ کا smallest number ہو جائے گا ان نمبر کو جب آپ کمبائن کرتے تو یہ smallest نمبر ہو جائے گا بیسیکلی یہ جو چپٹر ہے یہ آپ کو پتا ہے ascending اور descending order کا تھا تو وہ concept یہ دینا چاہتا ہے کہ اگر کچھ integers آپ کو دے دی جائیں دے دی جائیں اور ان integers سے آپ نے largest اور smallest نمبر بنانا ہو تو ascending اور descending کا جو concept ہے اس concept کی مدد سے آپ جو ہے وہ largest اور smallest نمبر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ teachers کے لیے ہے کہ بچوں کو آپ نے concept دینا ہے کہ یہاں پہ یہ topic کیوں آیا ہے تو اس کا یہ آپ کو answer ہے کہ اس کو ascending اور descending order میں لکھنے سے آپ کے پاس largest اور smallest نمبر آتا ہے اب آپ easily جو ہے وہ اس کو descending ascending میں لکھ سکتے ہیں descending ascending میں لکھ سکتے ہیں descending اور ascending میں لکھ سکتے ہیں یہ 1,2,3 کرنا تھوڑا سا آپ کو جب لکھتے ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے سب سے چھوٹی value کو آپ number 1 کہہ دیا کریں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا confusion ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کا کیسے solution کرنا ہے number 1, number 2 پہ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور number 3 پہ آپ کا 6 آ جائے گا number 4 پہ آپ کا number 8 آ جائے گا اور 5 پہ آپ کا 9 آ جائے گا یہ ٹھیک ہے largest کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو descending order میں لکھنا ہے descending میں جو سب سے بڑی value ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے یہ ٹھیک ہے تو 5 علی آپ لکھیں گے پھر 4 وائی لکھیں گے 8 پھر 3 وائی لکھیں گے 6 پھر 2 وائی لکھیں گے 2 اور پھر 1 وائی لکھیں گے 0 تو یہ آپ کا سب سے largest number بنے گا یہ ٹھیک ہے جی 98620 98620 یہ largest number بنے گا یہ لیکن جب آپ smallest کرتے ہیں تو پھر 0 جو نا وہ شروع میں نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ 0 کی جو شروع میں جو نا وہ کوئی بھی value نہیں ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ 2 ہے نا اس کو آپ نے پھر پہلے لکھنا ہوگا یہ smallest number پھر 2 سے بنے گا 2 0 اور باقی پھر آپ کا کیا بن جائے گا تیسے نمبر پہ آپ کے پاس 2 0 پھر 6 آ جائے گا پھر 8 آ جائے گا اور پھر کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا یہ ٹھیک ہے اس میں ascending outer تو ہے لیکن 0 کی وجہ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ smallest number آپ کا 2689 بنے گا کیونکہ 0 اگر آپ شروع میں لکھتے ہیں تو definite بات ہے کہ وہ 2 بنے گا یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے جو ہے وہ problem کرے گا یہ ٹھیک ہے تو ascending outer میں تو ہے لیکن ascending میں آپ نے یہ یاد رکھیں جب آپ اس کو largest smallest کی فارم میں لکھیں پھر 0 کو آپ نے بات میں لکھنا ہوں کیونکہ 0 شروع میں آتا ہے تو اس کی کوئی value نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو first پہ یہ ہے second پہ two ہے ٹھیک ہے one ہے third پہ two ہے اور fourth پہ four ہے اور five پہ eight ہے اور six number پہ جنب آپ کا 9 آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے largest number تو پھر اس کو لکھیں گے descending order میں تو descending order میں کیا ہوتے جو سب سے بڑی value ہے وہ آپ سب سے پہلے لکھتے ہو پہلے آپ لکھو گے 9 9 کے بعد لکھو گے 8 8 کے بعد لکھو گے 4 اور 4 کے بعد کیا لکھو گے 4 کے بعد لکھو گے 2 2 کے بعد لکھو گے 1 اور 1 کے بعد لکھو گے 0 9, 8, 4, 2, 1, 0 ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے وہ descending order میں یہ largest number بن جائے گا یہ اب آپ اس کو ascending میں لکھتے ہو 0 کا ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 0 کو اگر آپ شروع میں لکھتے ہیں تو اس کی کوئی value نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم نے اس کو smallest number لکھنا ہے تو 0, 2 کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے 0 کو بھی بیٹ میں لانا ہوتا ہے تو 0, 2 کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ 2 اور 0 نہیں لکھیں گے یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے number بنانا ہے آپ نے 0 کو بیٹ میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ 0, 1 ہے تو آپ اس کو 1, 0 لکھیں گے باقی یہ بن جائے گا 2, 4, 8 اور 9 آجے گا اس کو ascending order تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ascending میں 0 پہلے آئے گا لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو smallest اور larger کے concept آئے گا پھر آپ نے 0 کو second place پہ رکھنا ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 0 کو آپ نے second place پہ رکھنا ہوگا پھر یہ بن جائے گا smallest number 10, 2, 4, 8, 9 تو یہ آپ کا smallest number بن جائے گا اس کو بھی دیکھئے گا آپ start کریں گے 1 سے تو یہ 1 ہو جائے گا number 2 پہ آپ لکھیں گے اس کو number 3 پہ 3 کو لکھیں گے number 4 پہ 4 کو لکھیں گے number 5 پہ 6 کو اور number 6 پہ 7 کو ٹھیک ہے largest number descending order تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے 7 کو پھر آپ لکھیں گے 6 کو پھر آپ لکھیں گے 7, 6 اور پھر لکھیں گے 4 کو اور پھر لکھیں گے 3 کو اور پھر لکھیں گے 2 کو اور پھر لکھیں گے 1 کو 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6 ٹھیک ہے جی اب ascending order میں لکھیں گے تو کہہ لکھیں گے 1, 2, 3, 4, 6 اور 7 تو یہ آپ کے پاس smallest number آئے تو smallest number یہ بنے گا largest number جو ہے وہ یہ بنے گا تو basically اگر کہیں zero آجائے وہ آپ کو problem کرے گا باقی جو ہے وہ آپ easily ascending اور descending اور میں لکھ سکتے ہیں لیکن zero جب آئے گا تو اس کو آپ نے شروع میں لکھنے کی بجائے وہ آپ second place پہ لکھ دیجئے گا یہ اس کا ایک جو concept ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ باقی اس میں question آسان ہے Dear students آپ کی exercise number 19 جو ہے وہ آپ کی complete ہوئی اب ہم کرنے جا رہے ہیں exercise number 20 exercise number 20 میں ہے جی write each of the following numbers and write them in ascending order تو یہ جو آپ کو number دیئے گے پہلے آپ ان کو لکھیں گے لکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے ان کو لکھنا ہوگا اس میں ascending order ascending کیا ہوتا ہے کم سے زیادہ کی طرف اب یہ کہہ رہا ہے کہ smallest four digit number تو smallest four digit number کیا بنے گا smallest four digit number definite بات ہے کہ یہ smallest four digit number جو وہ one thousand بنے گا یہ ٹھیک ہے تو largest six digit number تو وہ کیا بنے گا nine 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 اور nine یہ میں نے آپ کو وہ پچھلے جو topic تھے وہاں پہ کلیے کروایا تھا کہ جب largest ہوتا ہے تو nine کی series چلتی ہے جو smallest ہوتا ہے one اور zero کی series چلتی ہے four digit میں آپ one لکھیں گے تو تین zero لگائیں گے تو یہ four digit بن جائے گا largest six digit لکھیں گے تو اس میں four nine آ جائیں گے تو largest five digit number کریں گے تو largest five digit number میں آپ کے پاس five جو ہے نوہ وہ nine آ جائیں گے smallest six digit number smallest six digit number تو six digit میں one two three four five six تو یہ smallest آپ کے پاس کیا آ جائے گا six digit number آ جائے گا اور smallest five digit number smallest five digit number one two three four اور five ٹھیک ہے جی تو smallest جو ہے وہ آپ کے پاس five digit number یہ آ جائے گا یہ تو پہلے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے جو آپ کے پاس largest کی بات کرے گا تو جتنے digit کہتا ہے اتنے آپ nine لکھتے ہیں سمپل آپ کو جو ہے وہ بچوں کو آپ ایسے سمجھا سکتے ہیں جب smallest کہتا ہے تو smallest میں آپ نے one لکھنا ہوگا four digit number تو آگے آپ three zero کر دیں اور اسی طریقے سے اگر six digit number تو five zero کر دیں اور five digit number تو آپ اس کے آگے four zero کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو لکھنا ہے ascending order میں ascending کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو کم سے زیادہ کی طرف ٹھیک ہے تو ascending کا مطلب کم سے زیادہ تو یہ four digit number definite بات ہے کہ سب سے کم ہوگا یہ ٹھیک ہے تو آپ one thousand سب سے پہل لکھ دیں گے ٹھیک ہے four digit number کے بعد جو five digit number ہوگا five digit number میں جو آپ کے پاس unit ten hundred thousand ten thousand ہوگا وہ آپ کے پاس second والا آ جائے گا یہ ten thousand آ جائے گا ٹھیک ہے five digit number میں یہ آپ کے پاس ten thousand آ گیا اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس بن جائے گا six digit number پہلے five digit number ہی رکھیں five digit number میں پھر آپ کے پاس یہ بن جائے گا nine 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 اور nine یہ آپ کے پاس five digit number آ گئی ٹھیک ہے اب six digit number میں جاتے ہیں تو six digit number میں پہلے یہ آ جائے گا one two three four اور five اور اس کے بعد جو ہے nine 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 اور nine nine اور nine یہ آپ کا ascending order آ جائے گئی ٹھیک ہے ascending order میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا digits کو 4 digits میں سب سے پہلے یہ نمبر آتا ہے پھر اس کے بعد 5 والے کو چیک کرنے 5 میں پہلے یہ آتا ہے اور پھر یہ آ جاتا ہے پھر 6 digit والوں میں چیک کریں گے 6 میں پہلے وہ چھوٹا یہ آئے گا پھر اس سے بڑا یہ آئے گا تو یہ آپ کا ascending سے descending order ہو گیا یہ تو dear students آج کا جو lecture ہے وہ basically جو آپ نے سیکھا وہ یہ ہے کہ کوئی نمبر آپ کو دے دیے جائیں اس سے largest اور smallest نمبر آپ ascending اور descending سے بنائیں گے اور number 2 پہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے 4 digit number 5 digit number 6 digit number 3 digit number smallest اور largest جو ہیں وہ کیسے بناتے ہیں smallest کو 1 لکھ کر آگے 4 digit number ہے 3 0 لگا دیں اگر 5 digit number ہے تو 1 لکھ کر آگے 4 0 لگا لیں اور اگر largest کہتا ہے largest 6 digit number تو 6 9 آپ لکھ دیں گے largest 5 digit number تو 5 9 لگا دیں یہ 9 اور 1 کا آپ نے جو انہیں وہ concepts ذہن میں رکھنا ہے تو i hope that you all of them have understood this lecture اور dear students آج آپ کا day 3 کا جو work ہے وہ complete ہوا اور day 4 کے وقت کے لیے آپ نے next 2 ویڈیوز کو دیکھنی ہے until then dear students اللہ حافظ اللہ حافظ لیکined شاید لنikt زباست